یہ کہانی ہے کہ ایسے بچے گی کہ جس کے سکول کا آج پہلا دن تھا اس نے اپنے پاپا سے پوچھا کہ پاپا ہم سکول کیوں جاتے ہیں اس کے پاپا نے جواب دیا کہ کیونکہ سب جاتے ہیں وہ سارے راستے یہی بات سوچتا رہتا ہے کہ آخر سب کیوں جاتے ہیں اور اتنے میں سکول آ جاتا ہے اور وہ پریشان سا ہی سکول چلا جاتا ہے لیکن کلاس میں جا کر اس کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے کیونکہ سکول ویسا نہیں تھا جیسا وہ سوچ کر آیا تھا سکول تو بس ایک گیم کی طرح تھا ایک ایسا گیم کہ جو سوڈنٹ سب سے زیادہ اے کلیکٹ کر لے گا سکول تو صرف ایک کامپیٹیشن کی طرح تھا لیکن اب اس بچے کو بھی صرف اے ہی چاہیے تھا دن گزرتے گئے اور ریزلٹ کا دن آ گیا جب اسے ٹیسٹ پیپر ملا تو اس پر ایف لکھا دیکھ کر وہ فوراں سے ٹیچر کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ ایکسیوز می ٹیچر یہ ایف کا کیا مطلب ہے تو اس نے ہیراان ہو کر پوچھا کیوں she showed his maths test paper and said the question was find x and this is how you found x اور یہ سائنس کا پیپر دیکھو question تھا کہ what is the strongest force on earth tum نے کہا love and see this history paper and so on تمہارے تمام پیپر کے تمام answers stupid ہیں you should have memorized what I told in class تو وہ کہنے لگا کہ ٹیچر why should I memorize date of wars instead مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کیوں انسانوں نے ہی انسانوں کا قتل کیا this is more important ٹیچر said whatever اگر تمہیں A لینا ہو تو وہی لکھنا ہوگا جو ٹیکسٹ بک میں لکھا ہے ورنہ ہر بار تمہیں F ہی ملے گا and you will fail again and again تو وہ کہنے لگا ٹیچر I have a question آپ نے کہا کہ fail F سے آتا ہے تو success A سے تو نہیں آتا وہ تو S سے آتا ہے ٹیچر کے پاس کچھ کہنے کو تھا نہیں so teacher called his parents in school and told them کہ آپ کا یہ بچہ پڑھ نہیں سکتا he cannot memorize اور دوسرے بچوں کے reports card دکھانے لگیں کہ دیکھیں دوسرے بچوں نے سب نے A لیا ہے اور آپ کے بچے نے F لیا ہے اس کا سارا دماغ کھیل کے اندر ہے اور science کی teacher بتا رہی ہیں کہ انہوں نے home work دیا کہ what is skeleton تمام بچے یاد کر کے آئے سوائے اس کے یہ straw سے skeleton بنا کے لیے آیا اور سب بچے کو کھیل میں لگا دیا اگر اس کا یہی behavior رہا تو یہ اس school کیا یہ تو کسی school میں بھی نہیں پڑھ پائے گا تو اس کے پاپا غصے میں گھر آ گئے اور اس سے پوچھا کہ ایسا result کیوں آیا تو اس نے کہا کہ پاپا teacher is forcing me to memorize numbers and dates from a textbook جو کہ اس میں پہلے سے لکھے ہیں so why should I need to remember them مجھے ضرورت ہوگی تو میں book میں سے دیکھ لوں گا his father slapped him and his glasses were broken اس دن اس بچے کے صرف glasses ہی نہیں ٹوٹے بلکہ وہ سارے ڈریمز بھی ٹوٹ گیا جو وہ لے کر اسکول گیا تھا the school system only recognize one type of intelligence there are so many different type of intelligences اس دنیا میں وہ بچہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کی طرح کے اور بھی بہت ہے جنہیں یہ school system stupid declare کر چکا ہے just because they cannot understand their teaching methods I am not against teachers I am against this education system کیونکہ teachers تو وہ ہی کریں گے جو یہ system انہیں کہے گا Albert Einstein once said that everybody is a genius but if we judge a fish by its ability to climb a tree it will its whole life believing that it is stupid اور یہی سب تو schools کر رہے ہیں schools میں صرف competition ہے and this competition is totally unfair کیسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک student جو art میں اچھا ہے compete کرے اس student سے جو maths میں اچھا ہے this is impossible اور یہ میں نہیں کہہ رہا scientist research in Harvard University and prove that everybody has a different mind not even two brains are the same we all are different اب جب ہم سب ہیں ہی الگ تو کیوں سکول کی کلاس میں اگر تیس سٹوڈنٹس ہیں جہاں ہر ایک سٹوڈنٹ کی اپنی سٹرنٹھ ہیں اپنے plans ہیں اپنی needs ہیں اپنے dreams ہیں and you teach the same thing in the same way to everybody اسی طرح آپ سوچیں کہ اگر ایک ڈاکٹر اپنے تمام پیشنٹس کو ایک ہی سیم میڈیسن دے دے تو کیا ہوگا and you know Harvard Gardner came up with a theory of multiple intelligences in 1983 اور اس نے بتایا کہ how can you teach different type of intelligences in different ways اسی فش کی طرح کے بہت سارے students ہیں جو کہ tree تو کلائم نہیں کر سکتے but they can dive into the deep sea of imagination because imagination is more important than knowledge said Albert Einstein so why do we focus on competition instead of collaboration i think there is no difference between school and prison students are mentally trapped وہ teacher سے eye contact کرنے سے ڈرتے ہیں انہیں learning سے زیادہ punishment کی فکر رہتی ہے they are afraid to ask questions they are afraid to try new things کہ کہ وہ فیل نہ ہو جائے آپ مجھے بتائیں کہ اگر school environment learning کے لیے نہیں ہے تو کس لیے ہے what are school for let me tell you school means six cruel hours of our life جہاں ہر ایک گھنٹے میں ایک different teacher آ کر student کے mind میں data کو force feed کرتا ہے اور اس سب کے دوران can you measure the pressure in the mind of a small kid اور یہاں بس نہیں ہوتا school measures your success by taking test and this is why students commit suicide deaths and tell me school how can you find someone's success by taking a multiple choice question test آپ برا مانے کیونکہ there is a difference between people who are smart and who score better میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ if there are five subjects اور ہر subject کے five chapters اور ہر chapter کے five pages ask yourself can you memorize word by word do you think this is education education صرف ان تیکسٹ بکس کو یاد کر لینا نہیں یاد کر لینا facts کو and dates کو this is the old way the chalk and talk way پھر test دینا اور اسے بھول جانا this is how you prepare us for life کیونکہ کلاس میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے in the end ہمارا یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹیسٹ میں آئے گا instead ہمیں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا یہ لائف میں کام آئے گا میں نے اپنے سولہ سال اسکول میں سپینڈ کی اور مجھے پتا چلا کہ what they teach you in a school doesn't prepare you for life کیونکہ when I left اسکول I didn't know how to handle rejections کیونکہ یہ تو آپ نے کبھی سکھایا ہی نہیں how to face failures یہ آپ کیسے سکھاتے آپ نے تو ہمیں F کا مطلب ہی failure بتایا اگر آپ ہماری education کے ساتھ honest ہوتے تو you should have told us that F means find another answer آپ کہتے کہ there are many solutions آپ کہتے کہ failure is not the opposite of success it is the part of success you didn't tell me about my rights how to get a job how to invest money how to start a business you taught us how to get good grades and above all you didn't teach me how to love myself I have a question to schools do you really feel proud of converting people into robots now we don't need human robots we have computer to save records the world has progressed now we want those who can creatively critically independently innovatively this is how the world will connect agar aap test mein fail hoi hain ya apki grades low hain then it's okay it's totally fine failure is simply the opportunity to begin again but this time more intelligently go and find yourself and come again with more power and more energy and forget about the grades because the letters A B C doesn't decide your LIFE history is full of failures and great success nahi hai mujhe nahi bata ka yye video aap kaha dek rahe hai computer par to bill gates iphone par to steve jobs agar ye whatsapp facebook youtube kahein bhi dek rahe he sab drop outs ki invention hai and they are really really successful and billionaires aur ye hume sabak dek hai that grades doesn't matter but what matters is a good vision now this is the time you show the world who you really are learn what you love and your life will become easier take care